اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صرف آز احمد میں و آپ کے حضرت میں حاضر ہوں اور آج ہم لے کہیں ہیں disorders of childhood disorder of childhood یعنی بچپن میں کیون سے disorders ہو سکتے ہیں کیا problems ہو سکتی ہیں important جو terms use ہوتی ہیں childhood disorders کے اندر وہ ہم آپ کے ساتھ share کریں گے اور اس کے ساتھ اس کی treatment کے حوالے سے بھی بات کریں گے تو آئیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں disorders of childhood پہلا ہمارا childhood onset fluency disorder جس کو startling کہا جاتا ہے اس میں communication disorder ہے childhood کا یعنی communication کے issues آتے ہیں اس میں frequent اور pronounced verbal fluencies پائے جاتی ہیں یعنی اس میں fluency نہیں ہوتی pronunciation کی جو ہے بات کرنے کی جیسے کہ repetitions of certain words ہے رکنا ہے ایک word پہ رک جانا جس کو ہم ہلکلانا بھی کہتے ہیں ہلکلانا یعنی آواز کا رک جانا اور ایک word کا وہ صحیح طرح pronounce نہ کر پانا تو اس کو struttering بولا جاتا ہے ایک اس میں externalizing disorders ہوتے ہیں وہ characterize کی جاتے ہیں more outward directed behavior اس میں behaviors ہوتے ہیں جیسا کہ بہت زیادہ aggressiveness بچوں کے اندر پائی جاتی ہے non compliance ہوتی ہے over activity ہوتی ہے اور impulsiveness پچھ ان کے اندر پائی جاتی ہے بہت زیادہ over activity ان کی ہوتی ہے تو اس کو externalizing disorder کہا جاتا ہے بچوں کے اندر ہوتی ہے internalizing جو disorders میں آ جاتے ہیں by more inward focused experiences ہوتے ہیں behavior کے جیسے کہ depression ہو جاتا ہے social withdrawal ہو جاتا ہے anxiety ہو جاتی ہے اور یہ جو category اس میں childhood anxiety اور mood disorders آ جاتے ہیں یعنی یہ اندرنہی طور پر بچہ اندر یہ اندر جو چیزوں کو محسوس کرتا ہے تقریب externalizing میں کیا ہے کہ ان کا اظہار کر دیتا ہے ٹھیک ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہیں اس کے behavior سے conduct disorder جو ہے اس میں patterns of extreme disobedience in youngsters youngsters کے اندر جو extreme disobedience ہیں نافرمانی کی جو چیزیں پائی جاتی ہیں جس میں چوری کرنا ہے ٹھیک ہے جھوٹ بولنا ہے آدھی drug use کرنا ہے اس کے علاوہ اس میں vendalism ہے توڑ پھور کرنا ہے اس کے اگلا جو ہمارا disorders کو parent management training یعنی parent management training کیسے کی جاتی ہے child disorders کے اندر یہ ایک basically اس کی therapy ہے کہ behavioral program ہے جس میں کے parents جو ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے responses کو کیسے modify کرنا ہے اپنے بچوں کے لیے تاکہ جو ہم جو prosocial ہو سکیں بلکہ antisocial کی وجہ سے ان کو prosocial کر سکیں بچوں کو antisocial behavior کے بزا ہے ان کو ہم 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 reward provide کر کے کر سکیں تو اس کو ہم پی ایم ٹی یا parent management training کہا جاتا ہے جو کہ ہمارے جو ہمارے conduct disorders کے لیے زیادہ تر use کی جاتی ہے یعنی ان کے conduct کو بہتر بنانے کے لیے children's کے learning disabilities آ جاتی ہے بہت important disorder learning disabilities کہتے ہیں جس میں general term ہے for learning disorders کے لیے اور learning disorders کون سے ہوتے ہیں یاد رکھئے گا اس میں communication disorders ہے اس میں motor skills disorder آ جاتا ہے یہ دیزارال our learning disabilities یا learning disorders اس کو کہا جاتا ہے اس کے اندر learning disorders میں dyscalculia disorder آتا ہے یہ learning disorder جس میں کہ difficulty ہماری ہوتی ہے recalling arithmetic facts ٹھیک ہے جی counting objects اور aligning numbers in columns ہم align نہیں کرتے columns میں نمبر کو ترطیب نہیں دے سکتے counting problem بچوں کی ہوتی ہے ان کی arithmetic facts کے جمع ضرب تقسیم جو ہے ہمارا multiply divide کرنا وہ سارا اس کی problems اس میں آ جاتی ہیں اور dyslexia جو آ جاتا ہے ایک learning disorder ہے جس میں کہ significant difficulty ہوتی ہے word recognition کے ساتھ بچے words کو جو ہے وہ صحیح ریکنائز نہیں کر پاتے reading comprehension کی problem جا آ جاتی ہیں ان کو اور spelling کے issues جو ہیں ان کے بچوں کے اندر آ جاتے ہیں اس کو dyslexia کہا جاتا ہے اور اس میں ایک اور بہت important چیز ہے جس کو down syndrome trisomy 21 ہے یہ اکثر پیپر میں questions پوچھ لیتے ہیں what is down syndrome at trisomy 21 یہ ایک intellectual developmental disorder کی فارم ہے جو کہ ہوتی ہے ایک تھرڈ copy of particular chromosomes یہ دو copies ایک تھرڈ copy ہو جاتی ہے ایک particular chromosomes کی جو کہ involve ہوتی ہے آئی کیو کے ساتھ اور usually less than 50 as well as distinctly physical characteristics جو ہے اس میں پائے جاتے ہیں تو اس کو کہتا ہے یہ trisomy 21 ہمارا جو تھرڈ copies میں جو ہے chromosomes کی وہ آ جاتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے آئی کیو وہ جو ہے وہ less than 50 تک ہو جاتے ہیں پچاس سے کام آئی کیو لیول ہو جاتا ہے فرجائل ایکس جو ہے یہ malformation ہے اور اکثر جو ہے breakage ہو جاتا ہے ایکس کرومو سومز کا جو کہ associated ہوتا ہے intellectual developmental disorders کے ساتھ اس کے جو symptoms آتا ہے اس میں large under developed ears ہو جاتے ہیں یعنی بڑے بڑے کان ہوتے ہیں بچوں کے لمبے مکان ہوتے ہیں thin face ہوتا ہے ان کا اور ان کی broad جو ہے وہ nasal roots ہوتے ہیں لمبی ناک اور سارا enlarge اس میں testicles in males ہوتے ہیں اور many cases جو ہے attention deficits اور hyper activity پائی جاتی ہے یہ ہوتا ہے فرجائل ایکس کی وجہ سے جو mil formation ہوتی ہے ایکس کرومو سومز کی اس میں ایک اگلا ہمارا جو ہے autism spectrum disorder ہے اس کو بولا جاتا ہے ایک disorder جو کہ childhood سے start ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ social communication کے اندر deficits آ جاتے ہیں اور social interactions کے اندر deficits آ جاتے ہیں اس میں restricted اور repetitive behaviors ہوتا ہے اس کے علاوہ سم cases کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ speech میں deficits آ جاتے ہیں یعنی جو بولنا ہے بات کرنے میں تو ڈی ایس ایم فائیو ہے اس کو combine کرتا ہے اس پر جس ڈیس آرڈر کے ساتھ پرویسیو developmental disorders کے ساتھ جو کہ اور not otherwise specified کے ساتھ اور اس میں childhood disintegrative disorders into the category جو ہے لیے جاتے ہیں autism spectrum disorders کے تو یہ est جس کو autism spectrum disorder بولا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی treatment کیسے کی جاتی ہے childhood disorders کو کیسے ہم ان کو treat کر سکتے ہیں جو most promising approach ہے to treat a younger young people with the conduct disorder اس میں intensive interventions ان کو دی جاتی ہے جی multiple systems کے اندر جس میں کے family ہے schools ہے ان کے pair system ہے تمام کو جو ہے وہ interventions provide کی جاتی ہے اس کے ان کے اندر تو its use جو ہے وہ not without controversy ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی medication جو ہے وہ effective ہوتی ہے depressives جو ہمارے child ہوتے ہیں ان کے اور اس میں world most جو wild spell interventions ہیں جو ڈیلیکسیا کے اور dyscalculia کے اندر وہ educational ہیں یعنی ان کو educate کیا جاتا ہے ان بچوں کو جن کو dyslexia اور dyscalculia کا issues یا disorders ہوتے ہیں اس کے علاوہ applied behavioral analysis جو ہے وہ self instructional training جو کروائے جاتی ہے modeling ہوتی ہے یہ use کی جاتی ہے successfully treat کرنے کے لیے جو ہماری behavioral problems people's کی ہوتی ہے intellectual developmental disorders کے ساتھ اور اس کے علاوہ اس کو improve کرنے کے لیے ان کی جو problem solving skills ہیں ان کو improve کرنے کے لیے جو most promising treatment ہے EST کی autism spectrum disorders کی اس کے اندر ہماری psychological ہے جس کے اندر intensive جو ہماری behavioral interventions جو ہیں اور work کیا جاتا ہے parents کے ساتھ تو یہ ہوتی ہے ہماری treatment جو ہے interventions اور treatments provide کی جاتی ہیں childhood disorders کے حوالے سے تو امید ہے کہ آپ کو یہ lecture جو ہے وہ clear ہو گیا ہوگا آپ concepts کو بہتر طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے جو کہ childhood disorders کے حوالے سے ہیں یہ disorders of childhood کے حوالے سے ہیں اور کتنی types ہوتی ہیں ان کی کیا symptoms ہوتی ہیں یہ آپ کو clear ہو گئی ہوں گی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو آسانیہ نصیب فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آپ کو بہت شکریہ آپ نے دعا میں یادر کیے گا اللہ حافظ